بند کرو یسو کے گواہوں کو شہید کرنا شروع کر دیا گیا جہاں کئی یسو کے گواہ ملتے تھے جہاں کئی یسو کا گواہ نظر آتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ یسو کا نام لینا بند کرو مرنہ تمہیں شہید کر دیا تھا تھا لیکن یسو کے گواہوں نے یسو کے ہواریوں نے یہ پیغام ہر کسی تک پہنچایا کہ یسو کیا ہے جی یسو کیا ہے جیسی آپ خاموش کیوں جب بھائی پر ہمیں بتا رہی ہے کہ یسو زندہ کو پھر کہ آپ نا امید ہیں بلکہ وہ لوگوں کے پاس جا کے منادی کرتے تھے کہ جس یسو کو تم نے سلیف چڑھایا ہے جس یسو کو تم نے مصنوب کیا اور اسے قبر میں لکھا وہ چیو پہ ہے حالیلویہ 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 جس یسو کو مصنوب کر دیا گیا جس کی کہانی ختم کر دی گئی جس کو یہ کہا کہ قبر میں لکھا گیا کہ اب دنیا میں کوئی نجاہت ہندہ نہیں ہے اب کوئی نجاہت نہیں پائے گا اب کوئی حالات میں سے نہیں نکلے گا اب کوئی بیماریوں میں سے نہیں نکلے گا اب کوئی یسو کا نام لے کے دعا نہیں کرے گا اب کوئی یسو کا نام لے کے اس کے جھڑے کو انچانی کرے گا لوگوں نے سوچا یہ بات ختم ہوگی اس کے ہر ایک حواری کو شہید کر دیا گیا ایک بچہ تھا جس کا ہم سکر مکاشوہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں یہونا جسے وہ سب سے زیادہ کیا کرتا تھا پیار کرتا تھا یہونا رسول جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اسے پتوس کے جزیرہ میں بھی دیا گیا کہ وہاں پر جا کے طبعی موت مرے اسے شہید نہیں کیا گوا یہونا جو اب طبعی موت جو ہے مرہ بھا لیکن جیسے اسے پتوس کے جزیرہ میں پھیجا گیا وہاں پر خداون یسو مسیح اسے ملے وہ خداون یسو مسیح جس نے موت اور قبر پہ کیا پائی ہے خطہ پائی ہے وہ زندہ ہوئے اور زندہ ہونے کے بعد خداون یسو مسیح اپنے کئی شاکردوں سے ملے اور آخر میں کسے ملے جی یہونا سے ملے کسے ملے یہونا سے ملے آخر میں وہ یہونا سے ملے تاکہ یہونا پہ زاگر ہو کے یہ پیغام جنا کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا دیا جائے کہ خداون یسو مسیح کیا ہے زندہ ہے بائی بل مقدس میں اگر ہم پڑھیں تو بائی بل مقدس میں چند ایک لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو آرسی تو ہم پہ زندہ ہوئے جن میں سارپت کی بیوہ کا بیٹا ہے پہلا سالہ تین سترہ باب اور سترہ سے چوبیس آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ سارپت کی بیوہ کا بیٹا زندہ ہوا تھا لیکن بعد میں وہ بھی جہانے فانی سے گوچھ کر گیا پھر شونیمی عورت کا بیٹا دوسرا سترہ تین چار پاپ اور اٹھارہ سے سنتیس آج میں میں نظر آتا ہے کہ وہ آنسی طور پر زندہ ہوا تھا پھر وہ شخص ہمیں زندہ ہوا نظر آتا ہے جیسے علی شاہ کی قبر میں ڈال دیا گیا تھا جیسے علی شاہ کی ہٹیوں سے وہ تکرائیا تو کیا ہوا چی وہ زندہ ہو گیا لیکن وہ بھی آنسی طور پر زندہ تھا آج اس کا بھی نام و نشان نہیں ہے پھر پوداؤن یسوسی نے نائم کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ دیا لیکن آج وہ نائم کی بیوہ کا بیٹا جو ہے وہ موجود نہیں یہ لوگ آنسی طور پر زندہ ہوئے تھے لکا سترہ باپ گیارہ سے ٹھارہ آج میں اس کا جکہ رہا پھر پوداؤن یسوسی نے لازر کی قبر کے پائن کھڑے ہوئے چار دن کے ملے ہوئے لازر کو زندہ دیا لیکن آج لازر ہم آنے ترمیان نہیں یہ لوگ آنسی طور پر زندہ ہوئے تھے چند سال زندگی گزارنے کے بعد یہ اپنے بدن کے گھر سے خدا کے گھر میں جا پہنچے پھر ایک اور شخصیت ہمیں زندہ نظر آتی ہے عمالتی کتاب میں طبیتہ عمالتی کتاب اس کا نوہ باب اور اس کی چھتیس سے ترتالیس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ طبیتہ میں دعا کی گئی جو مر چکی تھی جیسی کہ اس پہ دعا کی گئی وہ کیا ہوئی زندہ ہو گئی لیکن عرض ہی طور پھر ایک اور شخص بائبر مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے کیوں تو خوص جو راک کو کلام سن رہا تھا پانوس نے سن کا اور پھر کھڑکی میں سے نیچے کی رہا اور مر گیا لیکن بعد میں اس پہ دعا کی گئی عمالتی کتاب 20 باب اور اس کی 9 سے 12 آیت میں پانوس اور سب ایمانداروں نے مل کے دعا کی اور وہ اسی وقت کیا ہوا جی جیو تھا یہ چند اشخاص ہمیں ملتے ہیں جو بائبر مقدس میں آرسی طور پھر زندہ ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے موت کا مزہ چکھا لیکن خدا ہوں یہ سمسی ایسی ہستی ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے موت کا مزہ چکھا جنہیں قبر میں رکھا گیا لیکن وہ چیو تھے ہیں اور عبدالعبان کیا ہے زندہ ہے وہ آرسی طور پھر زندہ نہیں ہوئے وہ موتی طور پھر زندہ نہیں ہوئے وہ صرف کچھ وقت کے لیے زندہ نہیں ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ وہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی تعریف کریں کیوں نہ ہم اپنے خدا ہوں کو فرپور طریقے سے چلا دیں جس کے بارے میں مقاشفہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعبان زندہ رہوں گا اور موت اور آدمی روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں خدا ہوں یہ سمسی زندہ ہونے کے بعد صرف یونہ پر نہیں ظاہر ہوئے یونہ پر تو وہ آخری مرکبہ جو ہے ساخر ہوئے تھے کیونکہ اس سے پہلے سارے شاگر جو ہے وہ شہید کر دیا گئے تھے بائبل میں اور پہلے سے لوگ ہیں جن پہ خدا ہوں یہ سمسی زندہ ظاہر ہوئے تھے مریم مکتلینی پہ وہ زندہ ظاہر ہوئے تھے جب وہ یونہ پیس پر اس کی کیانا ہے مریم مہنے پہلے موسیقا 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 کنجیاں موت اور عالمی روا کی کنجیاں میرے پاس خداونی عیسیٰ نے کہا میں مر گیا تھا اور عبدالعباد زندہ ہوں اور موت اور عالمی روا کی کنجیاں اس سے پہلے کہ یہ کنجیاں خداونی عیسیٰ سے کے پاس آئیں خداونی عیسیٰ نے کہا موت اور عالمی روا کی کنجیاں میرے پاس اس سے پہلے کہ کنجیاں کس کے پاس تھیں کس کے پاس تھیں اس سے پہلے یہ گنچیاں ابلیس کے پاس ہیں موت کی گنیاں کس کے پاس ہیں ابلیس کے پاس ہیں عالم روال کی گنیاں کس کے پاس ہیں ابلیس کے پاس ہیں اگر ہم مقاشوہ کی کتاب اس کا چوتھا پاپ پڑھے تو وہاں پہ لکھاو چوتھا پاپ کی ساتھ گئے ہیں اور جب اس نے چوتھی موت بھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ میں نے نگاہ دی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد گھوڑا زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اس کے سوار کا نام یہ ہے اور عالم روال اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی سمیر پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تروار اور تار اور وپا اور سمیر کے ترندوں سے لوگوں کو خلاق کریں آپ سننے یہ آیت کیا کہہ لیا ہے ایک زرد سا گھوڑا ہے اس کے سوار کا نام کیا ہے عالم روال کہا ہے عالم روال اس کے اور اسے اختیار کیا دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں مارے کس چیز ہے کان سے پھوک سے غربت سے کسی چیز ہے کان سے وہ مارے اور پھر کسے فبا سے بیماریوں سے وہ مارے اور پھر کسی سے قرندوں سے آج کیا ہوا سنید اکان پیچھے کون ہے موت ہے موت کی روح ہے پیچھے اور موت کی روح چاہتی ہے کہ حلاق کریں کن کو حلاق کریں امانداروں کو خدا کے لوگوں کو موت کی روح یہ نہیں چاہتی ہے کہ حلاق کیا جائے لیکن خدا یسوس نے اسی موت پر فضا پائے جس میں کوئی فضا نہیں پا سکا آہے تک میں نے کہا کچھ لوگ زندہ ہوئے تھے لیکن وہ آرزی طور پر موت نے پھر ان کو اپنیاں گوش میں لے لیا موت نے پھر ان کو پر کنٹرول میں لے لیا موت نے پھر ان کو اپنے سکنجے میں لے لیا وہ آرزی طور پر زندہ ہوئے تھے پھر سے موت نے ان کو اپنیاں گوش میں لے لیا خدا نے بڑے لوگوں کو اس دنیا میں خدا باپ نے بھیجا کہ کوئی موت پر فضا پا جا لیکن دنیا میں کوئی بھی شخص احسان نہیں ملا تو موت پہ فتح پاس اکے جو قبر پہ فتح پاس اکے صرف ماتھی وائی پلاو یہ سو سکے موت پہ فتح پاس اکے لیکن خداون یسوسی اس دنیا میں آئے وہ خاک بنے پہنائش کی کتابیں لکھا نا کیوں تو خاک اور خاک میں مل جائے گا تو خاک میں جا لوڈے گا لیکن خداون یسوسی دیکھے خاکی بنے اور خاکی بن کے خاکیوں میں زندری ہو جاری اور پھر خاک میں مل گئے اور اسی خاک میں سے بابی جائے جیو تھے اور خاک ان کو اپنی اخوش میں نہ رکھ سکی آمین آمین بھائے تو کہتی ہے خداون یسوسی نے فرمایا کہ موت آنا میرے بار کی کنجیاں میرے پاس یہ کنجیاں اگلیس کے پاس وہ جس کو چاہتا تھا موت دیتا تھا دیکھے نا کیا ہوا سبھی میں کارا وہ جس کو چاہتا تھا موت دیتا تھا جس کو چاہتا تھا مارتا تھا جس کو چاہتا تھا حالان کرتا تھا اس سے پہلے کہ یہ کنجیاں بھلیس کے پاس تھی اس سے پہلے آدم اور ہوا کے پاس تھی خدا نے جب آدم اور ہوا کو بنایا تو آدم اور ہوا کو بنانے کے بعد خدا نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ زمین پر اپنا اختیار دیتا ہوں کہ آدم اور ہوا جس مرسی برکت کو کھولے گے یہ جس مرسی برکت کو حاصل کریں گے اور یہ پھڑتے جائیں گے ان کی نسلیں مضبوط ہوتی جائیں گی یہ گمی ہوتے جائیں گے یہ مضبوط ہوتے جائیں گے اور یہ خدا پرست نسل ہوگی ان کی تو شبن اس بات کے خلاف تھا اور وہ چلتا تھا کہ یہ کنجیاں آدم اور ہوا سے چھین لی جائیں جو خدا نے ان کو دی اور نافرمانی کروا کہ آدم اور ہوا سے وہ کنجیاں اس نے چھین لی اور پھر جس کو چاہتا ہم مول دیتا تھا جس کو چاہتا ہم پریشان کرتا تھا جس کو چاہتا ہم بیمار کرتا تھا لیکن خدا ہون آسمانی ہمارا باپ جو ہے وہ اس کا پرما نہ ڈھال چاہتا تھا کہ اس کا کوئی پرما نہ ڈھال نہیں دے اس لیے اس نے پھر بی بی یسو کو اس دنیا میں بھیجا اور خدا ہون جس ہون سی جب اس دنیا میں آئے تو خدا ہون جس ہون سی جاں کہیں کہ وہاں پر لوگوں کو شفاہ دی چاند کریں کہ وہاں پر موجزار کی ہے لوگ بڑے پوچھتے کہ ہمیں زندگی دینے والا آگ ہے ہمیں بھوکوں کو پھٹانے والا آگ ہے گلیل کے قریب گلیل کی منسٹری میں گلیل میں خدمت کرتے ہوئے خدا ہون کے سنسی کی سب سے زیادہ خدمت ہی جو ہے وہ گلیل میں تھی اور گلیل میں خدمت کرتے ہوئے وہاں پر خدا ہون کے سنسی نے ادھ گینت موجزار کیے مرتے زندہ کیے پانچ سنسی کو وہاں پہ جو ہے تھانا کھلایا پانچ روٹیاں دو مچنیوں کا موجزار کا دکھایا مرتے زندہ کیے وہاں پہ بیماروں کو چنگائی دی پوڑنوں کو پانچ ساف کیا وہاں پہ لیکن جیسے پانچ سنسی کو صدیم چلایا گیا اور صدیم چلانے کے بعد جو ہے جب ان کو قبر میں رکھتا بھی دشمن نے سوچا شاید بات کروں کو سنیے گا ابلیس خداونی اسمسی کے خلاف تھا ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ لوگ نجات پائیں ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خوش آروں میں ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ لوگ برکت پائیں نئی صدقی پائیں اس لیے اس نے خداونی اسمسی کو اس کی پیداش پر ختم کر دینے کی کوشش کی کہ دو دو سات کے بچے مروائے حیر ادیس کو استعمال کیا اور پھر اس کے بعد پر کہیں گے وہاں خداونی اسمسی کا اس نے سامنا کیا جب خداونی اسمسی نے چالیس دن کا ایک روزہ رکھا اس وقت بھی اس کا سامنا کیا پھر گئی دفعہ جب پدروں نے نکالی اس وقت اس نے ابلیس نے خداونی اسمسی کا سامنا کیا اسے ایک دفعہ کہا کہ ہیکر کی کنگریس اپنے آپ کو گرارے اسے اپنے آپ اپنے سامنے چھکنے کے لیے کہا ابلیس جاتا تھا کہ خداونی اسمسی میرے آگے چھک جائے اپنے آپ کو ختم کر دے تاکہ میں دنیا پہ راج کروں میری بادشاہ دنیا پہ قائم رہے جب وہ کسی بھی طرح سے خداونی اسمسی کا شکست نہیں دے سکا خداونی اسمسی جہاں کہیں گے اس نے ابلیس کو وہاں سے دکھایا وہاں سے بھگایا پھر ابلیس نے کیا 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 اس نے سرطار قاہنوں کو استعمال کیا اس نے رومیوں کو استعمال کیا رومی حکومت کو استعمال کیا ابلیس نے کئی حکومتی لیڈرز کو پکڑا اور استعمال کیا تاکہ اسم کو ختم کر دیا اور پیچھے جان کس کے دی سارا کھیل کس کا تھا ابلیس کا تھا ابلیس کے سب کچھ کر دیا تھا وہ دنیا پہ راج کرنا جاتا تھا وہ دنیا پہ حکومت کرنا جاتا تھا لیکن سنید جب وہ خداونی اسمسی پہ فتح نہیں پا سکا تو اس نے رومیوں کو اس نے سرطار قاہنوں کو اس نے یہودیوں کو جو ہے استعمال کیا اب پہ دھوا گیا خداونی اسمسی پہ فتح رکھا دیا گیا خداونی اسمسی کو سنید چڑھا دیا گیا خداونی اسمسی کو قبر میں رکھ دیا گیا شاید بھولتوں کی امید ختم ہو گئی ہوگی ہوگی عورتیں قبر پہ آئی ہیں اب کوئی موچدہ نہیں ہو سکتا اب کوئی بیمار رہائی نہیں پائے گا اب کسی بیمار کو چھوا نہیں جائے گا اب کسی کے حالات نہیں بدلے گے اب کوئی پریشانیوں میں سے نہیں نکلے گا اب کوئی مسئلتوں میں سے نہیں نکلے گا اب وہ ہر ایک کو پھر سے مایوس ہی دیکھنی پڑے گی نا امید ہی دیکھنی پڑے گی اب پھر سے ہم ویسی زدگی گزاریں گے حالات والی زدگی گزاریں گے بیماریوں والی زدگی گزاریں گے شاید سب ہی سوچ رہے تھے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب لیس بھی سوچ رہا تھا کہ ہم سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب لیس بڑا خوش تھا کہ دنیا کا نجات ہندہ آیا تھا آج ہم نے اسے ختم کر دیا آج اسے سلی پہ ختم کر دیا اسے قبر میں تفنا دیا گیا اب لیس بڑا خوش تھا اب لیس نے میں سوچ تھا کہ عالم رواہ میں ایک پارٹی رکھی ہوئے گی اس نے ایک جشن کی پارٹی رکھی ہوئے گی عالم رواہ کے کیونکہ عالم رواہ جو ہے اب لیس کی آنٹ دیکھی دنیا ہے جہاں پہ وہ ہر کسی کو قید کر کے وہاں پہ لے جاتا تھا ہر کسی کو قید کرتا اور وہاں پہ لے جاتا تھا تو اس نے جس دن خدا یہ سمسی نے کو قبر میں رکھا گیا ان کی مسلوبیوں کو یہ قبر میں رکھا گیا تو اب لیس نے ایک بہت بڑی خوشی منائی ہوئے گی اس نے اپنے سارے کردوں کو بھلایا ہوگا اپنے سارے سپائیوں کو بھلایا ہوگا اس نے ہر کسی کو دامن دی ہوگی کہ آج سارے ہم اکٹھے ہوگے خوشی مناتے ہیں اور عالم رواہ کے اندر ایک بڑا جشن چلتا آئے گا وہاں پہ شرابیں چلتی ہوگی وہاں پہ جشن منایا جاتا ہوگا وہاں پہ خوشیاں بنائی جا رہی ہوں گی عالم رواہ کے اندر اور یہ کہا جا رہا ہوگا کہ دنیا کا نجات ہندہ جو آیا تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا اب دنیا پہ کسی کے حکومت نہیں ہوگی بلیس کہتا ہوگا کہ اب دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی ہم جس کو چاہیں گے بیمار کریں گے جس کو چاہیں گے حالات میں ڈالیں گے اس نے یسو نے آگے لوگوں کو چکلائی دی جسو نے آگے لوگوں کو رہا کیا اس نے مردوں کو چلایا مردوں کو زدہ کیا لیکنی بلیس کہتا ہوگا کہ اب جس نے مردوں کو زدہ کیا تو اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا اب دنیا میں ہمارا راج ہوگا ہم بیماریاں دیں گے ہم لوگوں کو تکلیفیں دیں گے باتویں جو ہے خوشیوں میں مگل ہوگی لیکن جیسے ہی آگے لوگا دروازہ کھلا تو وہ کہتے ہیں گے کہ یہ کونے جس نے دروازہ کھول دیا جسو اس وقت جلا دی جو اگل نہیں تھا آپ کو پتا ہے پی کے سو کیسو کتنے دن کون سے دن جی اٹھا تھا تیسرے دن جی اٹھا تھا لیکن وہ تین دن قبر کے اندر کیا کرتا تھا آدمِ روحوں میں کیا تھا جہاں پر قیتی روحے تھی پترس کے حد کے مطابق اسی پر وہ آدمِ روحوں میں جا کے اس نے مناتی کی اور ان قیتی روحوں کو بچایا جو پہلے ثمانہ میں قیان تھی خداون یسوسی آدمِ روح میں گئے اور پتروں نے کہتی ہوئیں گی کہ یہ کون ہے جو ہمارے آدمِ روح میں آگیا یہ کون جس نے آنا تھا جس نے ہمارے آدمِ روح میں آنا تھا تو اس کو ہم ختم کر چکے ہوئے ہیں وہ مر چکا ہوئے ہیں لیکن خداون یسوسی آدمِ روح میں آئے اور خداون یسوسی نے جیسے یہ اپنا قدم آدمِ روح میں رکھا تو خداون یسوسی چلا دی روح میں تھے نور کے روح میں تھے اور ان کا نور پورے آن میں روان میں اچھا گیا اپنی سردار کے پاس کیا ہوگا اور اسے بتایا ہوگا سردار کے مطلب پہ بیٹھا ہے سامنے تو اسے جا کہا ہوگا کہ سردار ہمارے عالمی روان میں کوئی آگیا ہے اور اس کی نوشنی کو ہم بتایا اس نہیں کر رہے ہیں اس نے کہا ہوگا جس نے آنا تھا اس کو ہم نے ختم کر دی ہے جس نے ہمیں ختم کرنا تھا اس سے پہلے ہم نے اسے ختم کر دی ہے اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ کون ہے جاگے دیکھو اور اسے ختم کر دو اس نے کہا سردار آقا ہم اس کا کچھ بگاڑ ہی بارے جو ہمارے عالمی روان میں آگیا ہے ہم اس کو کچھ کہہ نہیں پا رہے بلکہ ہم اس کی روشنی سے چل کر پھرس بہ رہے ہیں وہ احتیار والا ہے وہ قومت والا ہے وہ صاحب احتیار ہے حالیلویہ حالیلویہ خلالی سنسی آگے پھڑھتے پھڑھتے ہم نے مسلوب دیا تھا یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے سلیم پر جاند دیتے ہوئے دیکھا تھا یہ تو وہی ہے جس کی مسلوبیت کے لیے ہم نے آرڈر جاری کروای تھے یہ تو وہی ہے جسے قبر میں رکھا گیا تھا دفن کیا گیا تھا جسے مار دیا گیا تھا ختم کر دیا تھا یہ تو یہ سو ناصلی ہے یہ جیوت کے ہمارے عالمی نواہ کو تباہ و پنبارت کرنے کے لیے ہیں اسے روک کو لیکن کسی کی جھلت نہیں پڑھ رہی تھی وہاں پہ کہ وہ خلالی سنسی کو روک سکے خلالی سنسی آگے پھڑھے اور چاہا کہ پلیس کو اس کے تک سے نیچے پھینکا اور نیچے پھینکے اس کے سر پہ اپنی ایڑی رکھی اور وہاں پہ اسے کچلا اور وہاں پہ اسے کہا کہ لا وہ احتیار کی کچیاں دے ہی تھے اور اسے وہاں پہ اس کے خلالی سنسی نے کیا فرمایا مات ارحال میرے والد کی کچیاں یہ کنیاں پہلے ایپلیس کے پاس تھی ایپلیس نے جینی اور پھر آپ کو بتائیں اس کلیم کچیوں کا خلالی سنسی نے کیا کیا یہ کنیاں اسمان پہ لے گے خلالی سنسی کیا کیا آئیے مدھی کی انجیر پڑھیں گے مدھی کی انجیر اس کا سورہ بابر اس کی کتھار میں آگا اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پتھرہ صاحب میں اپنی کلیسیاں بناوں گا اور آدمی روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے سون میں باپ کے اتھار میں آج میں پڑھی ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیاں بناوں گا اور آدمی روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا جو پوچھ تو میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں کسے دوں گا یہاں پہ خدا کیسو نے کیا کہا کہ میں کیا بناؤں گا کلیسیاں بناؤں گا اور آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے اتھاری اس کلیسیاں کو دوں گا جو کچھ تو سمیر پر باندے گا پہلے یہ اکتیار اگلیس کے پاس جو کچھ بانتا تھا وہ باند جاتا تھا جو کچھ بولتا تھا وہ بھل جاتا تھا لیکن وہ اکتیار کی کنجیاں وہ بادشاہی کی کنجیاں قداؤں کے سکسیرے ہمارے سپرد کر دی ہیں کلیسیاں کے سپرد کی ہیں کہ کلیسیاں جو کچھ باندے گی وہ باندے گا جو کچھ کنجیاں کھولے گی وہ کھولے گا اب اکتیار کس کے پاس ہے ہمارے پاس ہے اکتیار کس کے پاس ہے جی میں اب کوئی چھوٹا تھا واقعہ سنانا جاتا ہوں پھر بچپن کا تو میں سکول میں بنا کرتا تھا اور ایسا ہوا کہ ایک دن ایک مداری ہمارے علاقے میں تماشا کرنے کے لیے اس کے پاس ایک بیچ تھا اور کوئی چاہ پانچ ڈاغ تھے اس کے پاس اب جیسے وہ ہمارے علاقے میں آیا وہاں پھر اس نے اپنا تماشا کرنا شروع کیا اور ریچ کو اس نے اس کے پاس ایک ریچ تھا اور چاہ پانچ جو کتے تھے اس نے کیا کیا ان کتوں کو ریچ پہ چھوڑا اور وہ ڈاغ کیا کرتے تھے وہ ریچ کی ایک کھو کو ایدر سے پکڑتا تھا کوئی ریچ کی ایک کانگ سے ایدر سے پکڑتا تھا اور وہ ریچ کو جو ہے کاٹتے تھے اور ریچ جو ہے وہ ان سے دھر گاتا تھا ہمیں سکول میں ہمارے پیچر نے ہمیں سکھایا تھا کہ ریچ پہ بڑی تاکت ہوتی ہے شیر سے بھی زالہ تاکت ہوتی ہے شیر صرف بھارتا اس لیے اسے ہر جانوہ جو ہے وہ ترتا ہے تو ہمارے تیچر نے بتایا کہ ریچ میں جو ہے بڑی تاکت ہوتی ہے مجھے وہ یاد تھا تو میں نے کہا یہاں پہ یہ ریچ جو ہے یہ چھوڑے 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 پتے ہیں اور یہ ان سے مار کھا رہا ہے اور میں پھر جیسے ہی وہ سارا کھیل ختم ہوا میں مداری کے پاس گیا میں نے کہا امکل آپ کا یہ ریچ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اس نے کہا کیوں بیٹا کیا ہوا ہے اور میں نے کہا یہ تو چھوڑے چھوڑے پتوں سے مار کھا رہا ہے تو میں نے کہا ہمارے تیچر نے ہمیں سکھایا کہ ریچ میں بڑی تاکت ہوتی ہے کہتا ہاں بیٹا آپ کے تیچر نے آپ کو صحیح سکھایا کہ ریچ میں بڑی تاکت ہوتی ہے کہتا لیکن میں نے بتا کیا کیا ہے کہ اس میں جس اس کی جس چیز میں تاکت ہی وہ نے نے توڑ دی ہے اس کے پنچوں میں تاکت ہی اس کے دانتوں میں طاقت تھی اور میں نے اس کے دانت بھی توڑ دی ہے اس کے پنچہ بھی توڑ دی ہے اب اس میں طاقت نہیں رہی اب یہ صرف اپنا بچاؤ کر سکتا اپنا دیفنس کر سکتا ہے خداونک یسو مسی نے نہ صرف ابلیس کو کچل ہے اسے تباہ کیا اس کی بادشاہت کو عالم رواہ کو تباہ کیا اور اس کے جبڑے پر مارا ہے اس کے دانت توڑے ہیں اس کے اختیار کو توڑا ہے اس کے تمام اثورٹی کو خدا ہم کے سمسیلے اپنے باؤں کے نیچے کچھلا ہے اور اکتیار کی کنجیاں ہمیں دے دی ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں اب ہم ابلیس پہ غالب ہیں پہلے وہ ہم پہ غالب تھا اب اکتیار کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے ہم کیوں کریں گے ہم ابلیس کو دانٹیں گے کچھلیں گے اسے تباہ کریں گے اور یہ اکتیار کس کے مسیلہ سے ہے خدا ہم کے سمسیلے کے مسیلہ سے اور یہ ہم پہ آیا کیسے ہے اس کے چیوٹنے کے مسئلہ سے ہمارے پاس یہ اختیار رہا ہے ہالیلویہ ہمیں اور آئیے اس اختیار میں ہر روز زندگی ہو جارے ہیں ہر روز زندگی ہو جارے ہیں اب ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں حالات میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اب پریشانیوں میں زندگی ہو جارنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں نکھوں میں زندگی ہو جارنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری نچات کہاں سے آئے گی یونہ نے جب خدا یسوسی کو زندہ دیکھا تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہاں پہ دیکھا یونہ نے دیکھا اس نے ساتھ ستاروں کو دیکھا اور ساتھ چراغدالوں کو دیکھا ساتھ ستارے تو یہ خاتموں سے تشبیح دی جاتی ہے ان کو کلیسیا کے پاس باروں سے تشبیح دی جاتی ہے لیکن چراغدال کو کسے تشبیح دی جاتی ہے کسے تشبیح دی جاتی ہے کلیسیا سے چلاق دان کیا ہے کلیسیا ہوگا جو ل Kuda فرماتا ہے میں تیرے چلاق دان کو تیری جگہ سے بس دعوا کر اب خیال کریں یہ کہاں سا بھی چلاق دان کیا ہے کلیسیا ہے اور یہنہ نے جو ہے جب خداو یہ سمسی کو دیکھا جنہ بھی خداو یہ سمسی اسے بات کر رہے ہیں انقلام کر رہے ہیں تو اس نے کہاں پہ دیکھا تھا خداو یہ سمسی کو چلاق دان میں دیکھا تھا یعنی کلیسیا کے اندر دیکھا تھا خدا یسو مسیح کا جی اٹھنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ خدا یسو مسیح اپنی قلیسیا کے اندر رہے اپنی قلیسیا کے ساتھ رہے آج بھی قلیسیا جب بھی اس کے دنوں میں آ جاتی ہے قلیسیا جاں گئے بھی ہوتی ہے اس نے کہا پھر دنیا کے آفیت تمہارے سادو آپ چاہے بیماریوں میں ہو آپ چاہے حالات میں ہو آپ چاہے پریشنگوں میں ہو آپ چاہے دکھوں میں ہو آپ چاہے کسی بھی طرح کے نیگٹیف حالات میں ہو آپ کسی بھی طرح کے معاولات میں کیوں نہ فسے ہو اس نے کہا میں دنیا کے آفیت تک کیا ہوں تمہارے سادو ہالیلویہ ہالیلویہ آپ پریشنگ میں ہیں آپ پریشنگ میں آپ سوچنے ہیں کہ میری بیماری بتا نہیں چاہے گی بتا نہیں میں اس بیماری کے ساتھ ختم نہ ہو جاؤں کیوں آپ ایسا سوچنے ہیں کیوں یہ خیار نہیں کرتے کہ اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں کیوں یہ خیال ذہن میں نہیں آتا کہ وہ اس وقت بھی میرے ساتھ ہے وہ میرے حالات بھی میرے ساتھ ہے اور وہ فاتح اس نے تشمل پہ اس نے بلیس پہ اس نے حالات پہ اس نے گربت پہ اس نے بیواریوں پہ فدا پائی ہے اور میرے سارے حالات پہ وہ فدا مند ہے علیلویہ علیلویہ شکریہ سوٹے ہوں گے آپ کو یہ معجزانی ہوگا یسو ختم ہوگا لیکن یسو نے جی اپنے کے باردے کیا یونتہ کے جیر میں لکھا کہ جی اپنے کے بعد اس نے اطنیچ معجزے کیے کہ اگر وہ سارے کتابوں میں لکھے جاتے تو دلیہ میں کتابیں نہ ہوتی جی اٹھنے کے بعد خدا یسو نے اطنیچ معجزے کیے کہ اتنے شاید ہی خدا یسو نے اب میں خدمت میں نہ کیوں جی اٹھنے کے بعد اس نے کیے یوں نہ کہتا ہے کہ اگر اس کتابوں میں لکھے جاتے تو کتابیں دنیا میرا سماس اکتی لیکن چند ایک موجزیں اس کے جی اٹھنے کے بعد لکھے گئے چند ایک باتیں لکھے گئے شاکرلوں نے سوچا تھا کہ بات ختم گو چکے اب کوئی ہمیں نئی صدقی کی بشارت نہیں لکھے اب کوئی ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ جا کے پردوں کو زدہ گئے لیکن براؤن یو سمسی اپنے شاکرلوں پر زندہ ظاہر ہوئے اور پھر شاکرلوں کو اختیار دیا کہ اس اختیار کے ساتھ جاؤ اور ساری خلا کے سامنے ان جھیل کی بنا دی کرو اور ان کو باپ اور پیٹر ان کو تشکے نام سے بابتسمہ کو اور پھلا ہی کی کام کرو دنیا کو چنگائی دو بتاؤن یو سمسی کی نسٹی ابھی ختم نہیں ہو اور یہ کبھی ختم دیا آمین 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 کیا ہم حضار پہ رہیں گے کیا ہم بیماریوں میں رہیں گے کیا ہم دکھوں میں رہیں گے کیا یسو کی فتح ہمارے زندگی میں آئے گی ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ یسو آسمان پہ ہے ہمارے ذہن میں زیادہ کونسیپٹ یہ لگا ہونے کہ وہ آسمان پہ ہے ہم گھر میں دعا کر رہے ہوں گے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ آسمان کی طرف لگا ہوتا ہے کہ اپنی دعا وہاں پہ پھیٹنی ہے وہ آسمان پہ ہے وہ بھائی وہ ہمارا دنگان ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کیوں جیسے اپنے اندر دیکھتے کیوں جیسے اپنے ساتھ دیکھتے کیوں وہ ہمارے ساتھ ہے کبھی کوئی لمحہ ایسا آپ کی زندگی میں آئے گی جس دن آپ پکینے ہو جس دن آپ تنہا ہو میں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تنہا نہیں پایا ہاں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جب میں نے آپ کو تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا جس دن میرے باپ کی بیتی ہو جس دن میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا میں نے سمجھا کہ اب جو ہے اب سب کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد جن دن میری ماں کی دردت ہوئی تھی میں نے سمجھا کہ زندگی ختم ہو گیا میرا سب کچھ ختم ہو گیا اب کوئی نہیں مجھے پوچھے گا کوئی میرا خیال نہیں کرے گا لیکن مجھ پہ یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ ہے وہ زندہ ہے وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے میرے حالات میں نہیں رہنے دے گا دیکھیں آج جائے میرا باپ دنیاوی باپ میرے ساتھ نہیں ہے آج جائے میرے دنیاوی باپ میرے ساتھ نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کیا آپ دیکھیں جس کو میں نے زندہ کے طور پر ساتھ دیکھا اس نے کیا کیا اس نے اتنا بیل پائی جو ہے وہ میرے ساتھ کر دیئے آمین آمین دیکھیں میرا اتنا بڑا خاندان ہے کہ میں آپ کو بدا نہیں سکتا پورے لاہور میں میرا خاندان ہے لاہور سے باہر بھی ہے اتنا بڑا خاندان ہے اتنی بڑی میری فیملی ہے جو میری فیگر کرتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں جو میرے دوکھ میں جو میرے حالات میں جو میری پریشانیوں میں جو میرے ہر مشکل میں میرے ساتھ ہیں اس میں مجھے تلہا ہوں جو میری پریشانیوں کو دور کردیا ہے ملے شانیوں کو دور کردیا ہے ہم کبھی بھی تلہا نہیں چھوڑے گا ہم شاید سوچوں کے اسی ایرے میں میں کھلا ہوں آئیے ہمیں گیلے جب میں نے آئیے تھا ہمیں گیلے کیری سوچ ایسی دیگہ میں یہاں پہ بلکل اگیلا ہوں لیکن دیکھیں میں کھلا نہیں ہوں تلہا کو کبھی بھی وہ ہمیں تلہا نہیں دیکھا اس نے اتنا بڑا خاندان دے لیا کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں اور آپ جتنا پیار کرتے ہیں آپ کے پیار کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے جس قدر آپ جو ہے اپنے خاندان سے پیار کرتے ہیں اور یہ صرف یسو کے جی اٹھنے کو سیدھا سکتے ہیں آمین آمین یہ کیوں مایوس ہے کیوں غموں میں نہیں کیوں حالات میں نہیں کیوں ہم چنگیوں میں نہیں جب یسو ہمارے ساتھ ہیں اس نے کہا میں دنیا کے آخرت آمین آمین آئیے کھڑے ہمیں آمین 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 آمین